اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنی زندگی میں جو گزرتے گزرتے آگے پڑ رہی ہے جی وورز ورلڈ کپ دو ہزار انیس تیس مئی سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو جتنے کنٹریز اس ورلڈ کپ میں حصہ لے رہے ہیں ان سب نے اپنے ورلڈ کپ سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے ٹھیک اس طرح سے پاکستان اور انبیا نے بھی ورلڈ کپ سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے تو میں نے سوچا کہ ان دونوں ممالک کی جو ٹیم ہیں ان دونوں کا آپس میں کمپیزن کیا جائے کہ کونسی ٹیم زیادہ بیسٹ ہے کس میں زیادہ اچھے اور بہترین قسم کی پلیئرز ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو انڈین پلیئرز کے حوالے سے بتاؤں گا انڈین پلیئرز میں جن کا سب سے پہلے نام آیا تھا جو کہ اوپنر ہیں انڈین ٹیم کے وہ ہیں شیکر دھوان شیکر دھوان نے اب تک ایک سو اٹھائیس میچز کھیلے ہیں اور ان کا ٹوٹل سکور جو ہے وہ ہے پانچ ہزار تین سو پچپن اور انہوں نے اب تک سولہ سنچریز کی ہیں اور ستائیس ففٹیز ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جناب روحت شرما روحت شرما نے اب تک دو سو چھ میچز کھیلے ہیں اور دو سو چھ میچز میں ان کا سکور ہے آٹھ ہزار دس اور ان کے جو ٹوٹل سنچریز ہیں اب تک کی وہ ہیں بائیس اور ففٹیز ہیں اکتالیس پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے ویرات کولی کا ویرات کولی انڈین ٹین کے کیپٹن بھی ہیں انہوں نے اب تک دو سو ستائیس میچز کھیلے ہیں اور دو سو ستائیس میچز میں انہوں نے دس ہزار آٹھ سو تریالیس فرنس کی ہیں اور ان کے جو اب تک کے سنچریز ہیں وہ ہیں اکتالیس اور ففٹیز ان کی ہیں انچاس یعنی کہ ایک کمڑ ہے ففٹیز کی ففٹی مکمل ہونے والی ہے پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے کے ایل راہل کا جنہوں نے اب تک چودہ میچز کھیلے ہیں اور چودہ میچز میں ان کے ٹوٹل جو سکور ہیں وہ ہے تین سو تریالیس اور انہوں نے ایک سنچری کی ہے اب تک اور دو ففٹیز انہوں نے کمپلیٹ کی ہے اب تک پھر اس کے بعد جناب پانچویں نمبر پہ ہے ایم ایس دھونی ایم ایس دھونی سب سے سینئر پلئیر ہیں انڈین سکارڈ میں ایم ایس دھونی نے تین سو اکتالیس میچز کھیلے ہیں اور 341 میچز میں ان کا جو سکور ہے وہ ہے 10500 پھر اس کے بعد جناب ہیں دنیش کارتک دنیش کارتک نے اب تک 91 میچز کیلے ہیں اور 91 میچز میں ان کا جو مشبوری سکور ہے وہ ہے 1738 اور ان کی سنچریس کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے skatingde municipic کیدار جادب نے 69 میچز کیلے ہیں اور 69 میچز میں انہوں نے 11344 سکور کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ستائیس وکٹس بھی لئے ہیں اور ان کی دو سینچریز ہیں اور پانچ پفٹیز ہیں پھر اس کے بعد ویجے شنکر ویجے شنکر نے اب تک ٹوٹل جو میچس کے لئے ہیں وہ ہے نو اور ان کا اب تک کا مجموع سکور ایک سو پینتالیس ہے پھر اس کے بعد ہے جناب ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا نے اب تک پینتالیس میچس کے لئے ہیں اور پینتالیس میچس میں ان کا سکور ہے سات سو اکتیس اور ان کی وکٹس ہیں چوالیس پھر اس کے بعد ہے جناب یزوینڈرہ چاہل یزوینڈرہ چاہل نے اب تک 41 میچز کھیلے ہیں اور وہ 72 وکٹس لے چکے ہیں پھر اس کے بعد ہے کلدیب یادف کلدیب یادف نے 44 میچز کھیلے ہیں 44 میچز میں انہوں نے 87 وکٹس لے ہیں پھر اس کے بعد ہے روینڈرہ جتیجہ جنہوں نے 151 میچز کھیلے ہیں اور 151 میچز میں ان کے 2035 سکور ہیں اور 174 وکٹس ہیں اور جو 2035 سنوں نے سکور کی ہے اس میں انہوں نے دس فیفٹیز بھی لگائی ہیں پھر اس کے بعد بومرا بومرا نے اب تک 49 میچز کھیلے ہیں اور 49 میچز میں انہوں نے پچاسی وکٹس لی ہیں پھر اس کے بعد ہے بنشفر کمار بنشفر کمار نے اب تک 105 میچز کھیلے اور 105 میچز میں 118 وکٹس انہوں نے حاصل کی ہیں تو یہ تھی انڈین ٹیم چلیں میں اب آپ کو پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم میں کون کونسے پلیئرز ہیں اور ان کی اب تک کی پرفارمنس کیا ہے جی ہاں فخر زمان فخر زمان تو انڈین لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کیونکہ چمپئن ٹرافی کے فائنل میں فخر زمان نے زبردست قسم کی ایننگ کھیلی تھی اور اس کی ایننگ کی ہی بدولت ہم چمپئن ٹرافی ہم نے ون کی تھی تو فخر زمان پاکستان کے اوپنر ہیں اور فخر زمان نے اب تک بتیس میچز کھیلے ہیں اور بتیس میچز میں انہوں نے چودہ سو پینتالیس سکور کیے ہیں اور ان کی جو سنچریز ہیں وہ ہیں تین اور جو ففٹیز ہیں وہ ہیں نو پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے امام الحق کا امام الحق نے اب تک پچیس میچز کھیلے ہیں اور پچیس میچز میں ان کے سکور ہیں گیارہ سو پچانوے اور ان کی پانچ سنچریز ہیں اور پانچ ففٹیز ہیں پھر اس کے بعد جناب بلکل فریش پلیئر ہیں عابد علی عابد علی نے اب تک ٹوٹل دو میچز کھیلے ہیں اور دو میچز میں ان کے ایک سو بارہ سکور ہیں اور پھر اس کے بعد ہیں بابر آزم بابر آزم نے اب تک ٹوٹل ساٹھ میچز کھیلے ہیں اور ساٹھ میچز میں ان کا سکور ہے دو ہزار چار سو اٹھتر اور ان کی آٹھ سنچریز ہیں اور دس کفٹیز ہیں پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے ہارس سوہیل کا ہارس سوہیل نے اب تک بتیس میچز کھیلے ہیں اور بتیس میچز میں ان کا سکور ہے بارہ سو پینسٹھ اور ان کی سنچریز ہیں دو اور کفٹیز ہیں دس پھر اس کے بعد جناب نام ہے محمد حفیظ کا محمد حفیظ نے دو سو آٹھ میچز کیلے ہیں اور دو سو آٹھ میچز میں ان کا سکور ہے چھ ہزار تین سو ایک اور سینچریز گیارہ ہیں اور ففٹیز ان کی چھتیز ہیں اور یہ آل رونڈر ہیں تو ان کی وکٹس بھی ہیں انہوں نے دو سو آٹھ میچز میں ایک سو سینٹیس وکٹس لی ہیں پھر اس کے بعد جناب نام آتا ہے شعب ملک کا شعب ملک نے اب تک دو سو بیاسی میچز کیلے ہیں اور یہ پاکستانی ٹیم کے سب سے سینئر پلئر ہیں اور ان کا دو سو بیاسی میچز میں سکور ہے سات ہزار آٹھ سو اکاسی اور ان کی وکٹس ہیں ایک سو چھپن اور انہوں نے ٹوٹل سینچریز جو اب تک کی ہیں وہ ہیں نو اور چوالیس پفٹیز یہ کر چکے ہیں پھر اس کے بعد جناب پاکستانی ٹیم کے جو کیپٹین سرفراز احمد سرفراز احمد نے اب تک ایک سو دو میچز کیلے ہیں اور ایک سو دو میچز میں ان کا سکور ہے انیس سو بیالیس اور اس میں ان کی دو سینچریز ہیں اور نو ففٹیز ہیں پھر اس کے بعد اماد وسیم اماد وسیم نے اب تک بیالیس میچز کیلے ہیں بیالیس میچز میں ان کا سکور ہے سات سو گیارہ اور ان کی وکٹس ہیں تین تیس اور سینچریز کوئی نہیں ہے اور ففٹیز یہ پانچ کر چکے ہیں پھر اس کے بعد جناب فہیم اشرف فہیم اشرف نے اب تک ٹوٹل اکیس میچز کیلے ہیں اور اکیس میچز میں ان کا سکور ہے ایک سو چیالیس اور یہ اکیس میچز میں وکٹس لے چکے ہیں انیس پھر اس کے بعد حسن علی حسن علی نے اب تک پینٹالیس میچز کیلے ہیں اور پینٹالیس میچز میں انہوں نے ستتر وکٹس لے ہیں پھر اس کے بعد ہیں شہین شاہ آفریدی انہوں نے اب تک ٹوٹل دس میچز کیلے دس میچز میں انہوں نے انیس وکٹس حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد ہیں جنید خان ینیت خان نے 74 میچز کیلے اور 74 میچز میں ان کی وکٹس ہیں 108 پھر اس کے بعد شاداب خان ہے شاداب خان نے اب تک جو ٹوٹل میچز کیلے ہیں وہ ہیں 34 اور 34 میچز میں ان کا سکور ہے 294 اور وکٹس ہیں ان کی 47 اور وہ 350 بھی لگا چکے ہیں پھر اس کے بعد محمد حسنین بلکل نیو پلئر ہے محمد حسنین نے اب تک تین میچز کیلے ہیں اور ان تین میچز میں انہیں دو وکٹس حاصل کی ہیں جی یہ تھا پاکستان اور انڈیا کا ورلڈ کپ سکار تو سینئر پلئرز انڈین ٹیم میں بہت زیادہ ہیں تقریباً 6 سے 7 ایسے پلئرز ہیں جو بلکل سینئر ہیں بہت عرصے سے کیل رہے ہیں لیکن پاکستان میں فریش کھلاڑی بہت زیادہ ہیں جونئرز بہت زیادہ ہیں تو اب بظاہر پوزیشن انڈین ٹیم کی بہت زبردست ہے بہت اچھی ہے لیکن جب میدان میں جب کھلاڑی اترتے ہیں تو اس ٹیم صحیح پتہ چلتا ہے کہ کونسی ٹیم پاورفل ہے کونسی ٹیم زیادہ بیسٹ ہے تو سولن جون دو ہزار انیس کو یہ دونوں ٹیمیں امنہ ساونہ کریں گی تو دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم یہ میچ ون کرتی ہے اور کونسی ٹیم یہ میچ لوس کرتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اگر اچھی نہ لگے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اللہ حافظ